اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ ٹھیک ہے امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تو آج میں آپ کو ایجیٹیبل پکوڑا کی ریسپیں بتانے لگی ہوں اور یہ آگے سے رمضانہ آ رہے ہیں تو اس وقت یہ بنائے ایسی چیزیں تو بہت ٹیسٹی لگتی ہیں اور شوک سے بھی کھاتے ہیں گھر والے سارے تقریبا تو چلیں جیس کے لیے جو چیزیں چاہیے یہ پالک لیا میں نے تھوڑی سی اور یہ بند کو بھی لیا میں نے تھوڑی سی یہ دیکھیں ایسے میں نے کٹ لیا اس کو اور یہ آلو لیا میں نے ایک بڑا آلو لیا میں نے پیاس ایک بڑا اب جو چیزیں جائیں گی وہ مسالہ مسالہ جو جائیں گے وہ میں آپ کو بتاتی ہیں چاٹ مسالہ ون ٹی سپون اور ایک اور کورن جائیں گے دو ٹی بل سپون بارکی ہے اگر آپ کے پاس کورن نہیں ہے تو آپ گاجر ڈال سکتے ہیں ایک گاجر لے کے اس کو آپ کا دوگش کار لیں وہ ڈالیں گر آپ کے پاس یہ نہیں ہے ہری مرچیں دو تین اور زیرہ تھوڑا سا ایک ون ٹی بل سپون ریڈ مرچیں ہاف ٹی سپون اور نار دانا ون ٹی بل سپون کے برابر اور ایک لپ آپ کو بتاتی ہوں کہ دہیں ون ٹی سپون ڈالیں نا کسی بھی قسم کے پکوڑیوں اور طرح کے بھی تو آپ اس میں دہیں ڈالیں تو بہت اچھے کرسپی پکوڑے بنتے ہیں اور نمک ہاف ٹی سپون اب میں ساری چیزیں ہیڈ کرتی ہوں اور بیسن بھی اس میں جائے گا میں آپ کو بتاتی ہوں کتنا اس میں جائے گا اندازہ سے میں ڈال کے تو آپ کو بتاتی ہوں پہلے آلو ڈالتی میں آلو ڈال کرتی ہوں اس میں میں یہ واش کر کے اور دو کے تو رکھیں مجھے آلو ڈالے گئے اب اس میں میں بند کو بھی ڈھا لے گئے پھالک جائے گی پھالک کو بھی آپ اچھی طرح دو کے واش کر کے پھر اسوال کریں اور یہ پیاس ایک بڑی ڈی تھی میں نے یہ دیکھیں کارن ہری مرچے زیرہ ہرڈ مرچے آپ اور مسالے اپنے ٹیس کے ساتھ اپنے جالا کر سکتے ہیں نار دھانا دھیں نمک چاٹ مسالہ ہفٹی سپون ہفٹی سپون ہفٹی سپون ہفٹی سپون ہفٹی سپون اور پانی ڈالوں گی تھوڑا 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 پانی ڈال کے تو اس کو مکس کرتے جائیں گے ایسے اب میں نے تھوڑا سا پانی ڈال لے تو ادھر میں نے آئیل کرم کرنے راکھ دیا ہوگا ہے تھوڑا ہی لے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کتنا بیسن اس میں جائے گا وان کپ میں نے لیا ہے بھار کے لیکن آپ کو بتا دے تو زیادہ بھی نہیں ڈالنا پھر کوڑے سے یہ نہیں بنتے اب یہ دیکھیں یہ بنا لیا ہے یہ دیکھیں ایسے ہونا چاہیے دیکھیں ڈان زیادہ بیسن اتنا کام ہے میڈیم ہے اب میں ہاتھ سے چھوٹے چھوٹے کوڑے نکالوں گی چمر سے نہیں ہاتھ سے آپ نکالیں تو بڑے کرسپی بنیں گے یہ دیکھیں آئیل مہارک گرم ہو گیا یہ بڑے مزے کے لگتے ہیں ٹیسٹی ہوتے ہیں آگے صرف نانا آ رہے ہیں تو ایسے چیزیں بڑے شوق سے کھائی جاتی ہیں آپ بنانا ترائی ضرور کرنا چلیں گی میں ڈالتی ہوں لائٹ براؤن کلر کرنا ان کا اور ایک سائیڈ پہ کوک ہوتے ہیں تو پھر میں اس کی سائیڈ چین کرتی ہوں وہ میں نے نکال لیا ہے لائٹ براؤن کلر ہو گیا ان کا اب میں اوٹا آ رہی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ کو میں ڈیفرنٹ طریقے سے چپس کی فرائز بودھم بنانے بتا رہی ہوں یہ دیکھیں میں نے ایسے کاٹ لیا ہے اس میں جائے گا چاٹ مسالہ تھوڑا سا یہ بڑے مزے کے لگتے ہیں میں نے کہا آپ کو ساتھ ہی بتا رہوں چاٹ مسالہ تھوڑا سا ڈالڈ مرچیں جائیں گی اس میں یہ دیکھیں پاپٹی سپون نمک جائے گا ہافٹی سپون پہلے میں نے نمک لگا کے نا ان کو دو لیا اب اس میں جائے گا بیکنگ پورڈر بیکنگ پورڈر سے ہی کس بھی بنیں گے ہافٹی سپون بیکنگ پورڈر جائے گا اور اب اس میں جائے گا بیسن بیسن جائے گا تھوڑا سا یہ رہیں اب یہ مکس کر کے ان کو بھی فرائز کریں بیسن جائے گا یہ الحمدللہ ماشاءاللہ سے بان گئے کوڑے ہمارے یہ دیکھیں ریڈی ہو گئے ہیں اور دیکھیں کتنا بیارا کولر آیا ہے اور ابھی میں آپ کو چاکے بھی بتاتی ہوں اتنی دھیر میں اس ہی آئل میں میں یہ چپس جو آپ کو بتائی ہے فرائز یہ بنانے لگیں مکس کرنے لگیں اس کو پہلے یہ دیکھیں اچھی طرح سے مکس کر کے تو ان کو پر فرائز کروں گی اور یہ بھی بہت مزیک ہی لگتی ہے ساتھ یہ دیکھیں میں ڈال دیا ہے اسی آئل میں اس آئل میں کوڑے میں نے فرائی کیا ہے دیکھیں جی اب یہ تھوڑا سا چمچ میں اس کو چمچ سے کرتی ہوں تو نیچے سے اوپر آنکہ یہ اچھی طرح فرائی ہو جائے یہ دیکھیں گوڑڑن براؤنوں تک بیٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں جی اب یہ چپس سے دیکھیں مزیکی فرائی ہوئی ہے یہ اب رمضان میں یہ دونوں چیزیں بنا ہیں اور یہ دیکھیں پکوڑے بھی یہ دیکھیں میں آپ کو کھول کے چاک کیا پتاتی ہوں کیسے بنے ہیں یہ دیکھیں ہاں جی بہت مزیکے بنے ہیں آپ بھی بنایاں یہ دیکھیں چلیں آپ بھی بنایاں اور فیڈبیک ضرور دینا اور لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں میرے چینل کو اور فیملی فرنڈ کے ساتھ شیئر کریں اور اللہ تعالیٰ کو پوچھتک ہے اور اس کے ساتھ یہ نیکس ویڈیو میں آپ سے نہیں ریسپس کے ساتھ ملکا تو ہوگی انشاءاللہ اپنا خیار رکھنا آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ موسی十след موسیقا